اسلام علیکم جی and welcome to my youtube channel I hope آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اور سردیوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے This is me ایون ساجی تو میرا چانل جو ہے وہ health, beauty, fashion self care کے بارے میں ہے اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بھی self care پہ ہے اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ نے maintain رکھنا ہے سردیوں میں اپنی hygiene کا کیسا خیال رکھنا ہے especially سردیوں کے اندر کیونکہ سردیوں میں ہمارا بالکل دل نہیں کرتا اٹھنے کا ایون کے جب چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم prefer یہی کرتے ہیں کہ سارا دن بیٹ پہ گزار دیں but آپ نے week میں کوئی ایک دن ایسا ضرور دینا ہے جس میں آپ اپنی self care کر سکیں اپنی hygiene کا خیال رکھ سکیں and کوشش کریں کہ صبح اورتے ساتھ ہی آپ پانی کی intake زیادہ سے زیادہ لیں تاکہ آپ کی body جو ہے وہ hydrated رہے پورا دن and آپ healthy drinks پیئیں جیسے کہ آپ shake بنا کے پی سکتے ہیں میں جو ہوں اس صبح کے time shake پیتی ہوں جو کہ میری daily کی routine ہے دودھ کے اندر میں dry fruit ڈالتی ہوں جو کہ already میری ایما نے grind کر کے رکھے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار میں اس کے اندر apple ڈال لیتی ہوں کبھی میں اس کے اندر بنانا ڈال لیتی ہوں ایک تو اس سے ٹیسٹری مذہ کا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ healthy drink بنتا ہے اس کے اندر protein ہے اس کے اندر calcium ہے یہ ہماری bones اور ہماری skin اور ہمارے hair کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی اور جو اس کے اندر dry fruits ہیں وہ ہماری body کو جہاں گرم رکھیں گے تو یہ لازمی آپ پیئیں اس طرح کے shake بنا کے پیئیں تاکہ آپ healthy رہیں اور especially mussel تو dry fruit کھائے نہیں جاتے اور میری طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے جن سے نہیں کھائے جاتے تو ان کے لیے یہ best ہے کہ وہ بھی shake میں بنا کے اپنے اندر dry fruit کسی نہ کسی طریقے سے دالیں کیونکہ یہ بہت زوری ہے ہماری body کے لیے اب آتے ہیں جی اپنی face کی طرف اور face میں سب سے پہلے میں اپنے face کے جو facial hair ہیں اس کو remove کروں گی میں aloeira gel لگا رہی ہوں اپنے پورے face پہ اور پھر میں اپنے face پہ جو ہے وہ razor کروں گی razor کا best party ہے کہ ایک تو یہ آپ کے بال remove کرتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے face کو exfoliate بہت اچھے طریقے سے کر دیتی ہے آپ کا face جو ہے نا وہ اقتم نیٹ ہو جاتا ہے razor کرنے کے بعد اب اپنے face پہ face پیک وغیرہ لگائیں گے تو وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اثر کرتے ہیں آپ کے face پہ also یہ ایک بہت ہی عجیب سی میت ہے جو میں سنتی ہوں کہ razor کرنے سے بال بہت موٹے آتے ہیں یا آپ کی skin کو damage کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں کافی time سے razor use کر رہی ہوں اور میرے بال جو ہیں وہ دن بہ دن کم ہی ہوتے جا رہے ہیں اکثر دو دو ہفتے تک میں نہیں کرتی اور میرے بال بہت کم ہو گئے ہیں اس کے بعد میں اپنے face پہ scrub کروں گی جس کے لئے میں نے grind کیے ہوئے بادام use کیے ہیں اس کے اندر میں نے ملائی ڈالی ہے اور ایک paste بنا لیا ہے اور یہ best scrub ہے اگر ہم اس کو after razor use کریں کیونکہ ہماری skin جو ہے وہ exfoliate ہوئی ہوتی ہے اور ویسے بھی میں نے notice کیا ہے کہ جب بھی میں بزار کے product use کروں razor کرنے کے بعد scrubbing کے لئے تو میری skin جو ہے وہ irritate ہوتی ہے میری skin جو ہے وہ چپتی ہے میری skin پہ وہ product ہوتی ہوں scrub بنا کے and especially یہ ملائی والا سردیوں کے لئے best ہے کیونکہ یہ ہمارے face کو ایک توہ moisturize بھی کرے گی اور hydrate بھی رکھے گی and دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ویٹیمن ای ہے جو ہمارے skin کے کلر کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے اور سردی میں especially ہمارے skin کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈال ہو جاتا ہے ملائی کا جو ماسک ہے یا scrub ہے وہ best solution ہے آپ کے کلر کو انہینس کرنے کے لئے then جی میں بنا رہی ہوں another mask اور اس کے اندر میں دال رہی ہوں rice floor coffee honey and rose water rice floor کے فائدے تو ہم سب کو پتائیں کہ rice floor جو ہے وہ ہماری skin کے لئے کتنی اچھی ہے ہماری skin کو گلو کرتی ہے hydrate کرتی ہے bright کرتی ہے and also یہ انٹی ایجنگ کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے and coffee جو ہے وہ best scrub ہے وہ ہمارے dark circles اور dark spot کو ختم کرنے میں help کرتے ہیں so اس mask کو میں اچھے سے اپنے face پہ لگا لوں گی and اس کو میں نے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے scrub کرنا ہے circular motion پہ تاکہ جو بھی ہماری skin پہ black heads وغیرہ ہیں white heads ہیں وہ اچھے سے remove ہو جائیں also آپ نے اس کو اپنے lips پہ بھی لگانا ہے اچھے سے اس کو آپ نے scrub کرنا ہے اپنے lips پہ تاکہ آپ کا ہونٹو کا کلر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے سو آپ کوشش کریں کہ سردیوں کا کوئی ماسک پناہ رہے اپنے فیس پہ لگانے کے لیے اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ضرور ایٹ کریں جو آپ کے فیس کو مویسٹر پروائیٹ کریں اب اس ماسک کے اندر میں نے ہنی اس لیے ایٹ کیا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ میرے سکن جو زیادہ ڈرائی نہ ہو جائے کافی اور رائس فلور کے بعد میں اس کے اندر ہنی ڈال رہی ہوں تاکہ میری جو سکن ہے وہ بیلنس رہے اور میری سکن کو جتنا مویسٹر چاہیے وہ اس کو ملے جتنی دیر میرا فیس مارس رائے ہوگا اتنی دیر میں اپنا مینی کیور کر لیتی ہوں جو میں گھر میں کرتی ہوں اور یہ میں منت میں لازمی کرتی ہوں سو جیس کے بعد میں نے گرم پانی جو ہے وہ نین گرم پانی ایک برتن میں لیا تھا اور دو چمچ نمک کے دالے تھے بیگن سوڈا کی اس کے اندر میں اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر بیٹ جاؤں گی تقریبا 15 منٹ کے لیے اس کے بعد میں اپنی نیل فائل کروں گی بیگن سوڈا اور نمک میرے ہاتھوں کے ڈل کلر کو ٹھیک کرے گا اور ساتھ جو میری نیل کے اندر ڈرٹ وغیرہ ہوگا اس کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرے گا جو کہ میں فائل کے مجھے سوڈا کر لوں گی سوڈا میرا خیال سے اگر آپ منٹلی خود ہی گھر میں مینکور پیٹیگور کر لیں آپ کو پاولر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس جاتے ہیں اور کلین ہو جاتے ہیں اپنے پاؤں کو کلین کرنے کے لیے پیڈی کر لیں جس سے آپ اچھے طریقے سے پاؤں کو کلین کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بہت افورٹیبل سا مل جاتا ہے بہت افورٹیبل طریقہ ہے آپ گھر میں اس طریقے سے اپنے ہاتھ پاؤں کو ساف رکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں جی فیس کی طرف جو میں نے فیس پیک پہ 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 پانی سے ایک دن اس کے بعد میں لگا رہی ہوں دو سپریج جو میں نے گھر میں ہی بنایا تھے ایک رائس وارٹر سے اور ایک میں نے ویٹیمن سی سیرم بنایا تھا جو کہ بہت اچھا سکن کے لئے انٹرس میں یہ بہت زیادہ مہنگے مہنگے سیرم سے اچھا ہے اور اس کو کیسے بنانا ہے یہ میں شورٹ میں بھی آپ کو بتایا بھائی وہاں جا کی دیکھ سکتے ہیں یہ دی میری ویڈیو آپ کو بہت ہیلپل لگی ہوگی اور آپ کو اچھی لگی ہوگی نیچے کومنٹ کر کے مجھے اللہ آدم بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بھائی